اب اس کے بعد یہ اور آگے بڑھتے ہیں اتراز کرنے والے اور ہم پر یہ اتراز کرتے ہیں کہ شیطان انسان کو ہر طریقے سے ضبیل کرتا ہے ان کا کہنا ہی ہے اس میں کیا چکر کوئی شک نہیں ہے اسی طریقے سے مہمت جان پوری کو بھی اس نے ضبیل کیا یہ بات بہت بڑی بات تم نے اپنی زباد سے لکھا دی تم نے خدا کا خوف نہیں کیا اللہ کی پکر تو ترپا دیلی ماری پکر ہوتی اللہ کی پکر تو بڑی ترپا دینے والی پکر ہوتی ہے تم اس سے ڈرے نہیں اور تم نے یہ بات کہی کہ اسی طریقے سے مہمت جان پوری کو بھی اس نے ضلیل کیا ضلیل کا لفظ ہمارے امام مہدی امام عوض علیہ السلام کی بات کہ جناب میں آپ استعمال کرتے ہیں اور ثابت کر دیا کہ ہاں تم جھوٹے ہو یہ بہت زبانی ہے یہ بدگوئی ہے یہ دریدہ دہنی ہے یہ بہت بڑی گستہ کی ہے اس نے ہم مہنے دمیوں کے دلوں کو مجروح کیا ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچائی آپ نے غور کیا اور نہ حق بلا وجہ ہم نے کچھ نہیں کہا تھا تم سے نہ حق اور بے سبب تم نے ہم کو تکلیف پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے اور بلا وجہ تم نے ہمارے امام ہمارے آخا مہدی امام علیہ السلام کے لیے یہ لفت استعمال کرتے ہو اور ذرا برابر خدا سے نہیں لگ اس کو ہم خدا قسم دیتے ہیں کیونکہ وہیں سب سے بڑا انتخام دینے والا ہے عزیزوں دھو انتخام اس کی ذات تو ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے آخا احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موسیقوں نے گالیاں دیتی حجوں کی تھی انسائٹ کی تھی کیا نہیں کہا تھا مگر آپ نے اس کو خدا کے حوالے کر دیا تھا آپ نے خود کوئی ابتخام نہیں لیا خدا کو سوم دیا ہم حضور کے اسی عصوے کی اتباہ کرتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں مگر مجھے حیرت ہے کہ ان کو یہ یاد نہیں آیا ذریعہ لفت ایسی ایسی حدی کے تعلق سے استعمال کرتے ہوئے ان کو سمج میں نہیں آیا کہ خود انتے بذون انتے بڑے کیا کہتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ساتھ امام النا مہدی مہود علیہ وسلم کو آلم حق واصل باللہ لکھتے ہیں آپ وہ فرمائیے تذکرے میں آزاد نے لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز نے اپنے مکتوب میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ خور نخل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سید محمد آلم حق واصل باللہ حق کے جاننے والے اور اللہ کو پہنچے ہوئے تھے یہ شاہ ولی اللہ دہلوی فرما رہے ہیں اس حسنی کے لئے آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ تو احساس ہونا چاہیے تھا اب یہ دیکھیں خیرت دن خیرت دن محمد الہبادی فرماتے ہیں لکھتے ہیں جونپور نامے میں جونپور کی تاریخ میں یہ لکھتے ہیں آیتِ بودھ از آیاتِ الٰہی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تھے وہ محجزے از محجزاتِ رسالت پر آئی رسول اللہ کے محجزوں میں سے محجزت کیا پیزا یہ کہتے ہیں آپ دیکھئے مشہور محرق ملہ عبدالخادر بدائیوں نہیں لکھتے ہیں میر سید محمد جونپوری خدس اللہ سنرہ از آزمِ اولیاءِ کبار بڑے بڑے بزرگ اولیاء میں سے تھے اور بھی یہ لکھتے ہیں گر ولایت و جلال و بزرگی و کمالے بھی سخون نہیں تھے یعنی میر سید محمد جونپوری کی ولایت ان کی گلالت ان کی بزرگی اور ان کے کمال میں کوئی کلام نہیں یہ کون لکھتے ہیں ایک موڑرخ ازمانے کا ملہ عبدالخادر بدائیوں نہیں یہ لکھتے ہیں تو ایسی حسنی کے تعلق سے یہ بزرگوانی کرنا آپ گھر فرمائیے اس کا نتیجہ کیا ہے وہ معلوم ہو جائے گا اگر یہ دنیا میں تو معلوم ہو ہی جائے گا مگر یہ دنیا میں بھی معلوم ہو چکا ہے میں آپ کو آگے چاہتے بتانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسا انتخاب لیتا ہے آپ دیکھئے سلطان اسے نے شرخی نے راجہ کو وہ جو باردگوزار تھے رخم دینا بند کر دیا اب اس واقعے کو توڑ مڑر کے یہ کیسا پیش کرتے ہیں آپ دیکھئے میرا غور فرمائیے اسلام کا نام لینے والے اس واقعے کو تاریخی یہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں اس وقت ہندوستان کے بعد ادافوں پر کافروں کا جبارہ خمزہ ہونا شروع ہو رہا تھا ان کے خلاف حتہ کے بعد مسلمان ان کے لیے ایک ٹیکس دینا بھی شروع کر دیئے تھے بار مسلمان ٹیکس دینا شروع کر دیئے تھے یہ بیان کر دیئے جبکہ سلطان اسے نے شرخی دیتا تھا اس کو رائے دل پس آئے واقعہ توڑا ٹویسٹ کیا جا رہا ہے انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی اس کو مہدی ماؤد علی صلی اللہ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور ان کے خلاف روٹ کھڑے ہوئے کچھ دنوں تک تقریباً تیس چالیس سال تیس سال پچیس سال ان کی عمر رہی لیکن مسلمانوں کی صورتحال دیکھ کر وہ پریشان تھے راجہ پترائیس سے جو جن ہوئی راجہ جو خاتل ہوا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے مسلمانوں کی صورتحال دیکھ کر وہ پریشان تھے یعنی ہماری امام پریشان تھے اور انہوں نے کہا تیس طریقے سے کام نہیں بھریں گا وہ جنگل کی راہ لیے اب دیش شہریں جنگل پور چھوڑکے جنگل میں چلے گئے آپ نے غور فرمایا جنگل کی راہ لیے کہنا سراسن ڈھوٹ ہے امام انہوں نے چالیس سال ابتدائی چالیس سال آپ کی حیات تیبہ کے جان پور میں گزرے اور سماف اور ریخین نے اس کے حالات لکھے ہیں کسی نے کم کسی نے زیادہ مگر کسی موررخ نے یہ نہیں لکھا حدث نہیں لکھا کہ آپ نے جنگل کی راہی جیسا کہ یہ بیان کر رہے ہیں اب میں یہاں آپ کو ایک حدیث شریف پہلے سنا دیتا ہوں اس کے بعد ان کی اور باتیاں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو عبرت حاصل ہو پہلے حدیث شریف سن لیجے یہ حدیث امام مالک کی موتتہ سے مہنے لیے حدیث شریف یہ ہے ان شفوان بن سلائب انہوں کالا صفوان بن سلیل اس کے راہی ہیں خیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ایقون المؤمنون جمبانا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا نعم آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے فقیل لہو ایقون المؤمن بخیل فقالا نعم آپ سے پوچھا گیا کہ چا مومن بخید ہو سکتا ہے تو حضور نے جواب یہ ہاں ہو سکتا ہے فقیل لہو ایقون المؤمن قضابا حضور سے پوچھا گیا کہ چا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فقالا نعم اللہ آپ نے غور فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اسی مفہوم کی ایک حدیث ہے جو عوام میں مشہور و معروف ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹا میری امت سے نہیں جب آپ جانتے ہیں آپ کے سرائے تو آپ فرما رہے ہیں کہ جھوٹا مومن نہیں ہو مومن نہیں ہو سکتا اس حضور سے یہ معلوم ہوا تفثر سے لاحقا د�یا آپ رب رات رات